بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کل جیسے ابھی بھی ٹرین پر یہیے کولی ہوتے ہیں لال رنگ کا کپڑا پہنا ہوتا ہے اور پپٹا لگا ہوتا ہے نمبر لکھا ہوتا ہے ائرپورٹ پر جو ہے وہ پورٹر ہوتے ہیں ان کی بھی وردی ان کا ٹکٹ بننا ان کو دیکھنا اس کے بعد ان کی حوالے سامان کرتے ہیں یہاں بھی کولی کو دیکھ کر پھر سامان حوالے کرتے ہیں وہاں میارے پہلے شیخ فرماتے ہیں اگر کوئی کتنا ہی قیمتی لباس میں ہو اور کہہ کے سامان مجھے سامان دی دیجئے تو آپ دیکھتے ہی کھٹک جائیں گے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے ہو سکتا ہے یا ہمارا مال لے کر بھاگ جائیں تو دنیا حقیر کا ایک معمولی بستر آپ بغیر سمجھے بوجھے کسی کے نہیں دیتے تو بتائیے یہ کیا جائز ہے کہ جس کو چاہو اپنا ایمان دے دوں ہے جی اور یہ کون سے کتاب سے ہے اصلی پری مریدی کیا ہے قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں جس میں ایک صحابتے وہ جالی آدمی کے ساتھ تھے اور شرک تک چلے گئے تھے ایک آدمی کو سمجھانے کے لیے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اکتر صاحب نے دھائی گھنٹے کا بیان کیا ہے ایک آدمی کو سمجھانے کے لیے دھائی گھنٹے کا بیان جس کو چاہو پیر بنا لو چاہے جو گنجڑی بھنگڑی بیڑی پیتا ہو داڑی منڈاتا ہو وہ آ جائے تو بغیر سوچے سمجھے اس کو پیر بنا لوگے ایک بستر کے لیے تو قلی کا نمبر دیکھتے ہو ایمان کی فاظت کے لیے بھی دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو یہ بھی سرکاری آدمی ہے یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی آثار اس میں ہیں یا نہیں اتباع سنت کا سرکاری نمبر اس کے پاس ہے یا نہیں یا ایک نکلی پیر کو دیکھ کر میزمان کا چھوٹا تا بچہ سمجھ گیا وہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ اببا یہ کیسا پیر ہے کہ داڑی منڈی بھی ہے اور بیڑی پیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو دوستو اگر ایسے کسی گمرا پیر سے بیعت ہو گئے تو شرعن اس بیعت کو توڑنا واجب ہے میں تو ذکر کے لئے تصویحات میں لے لی تھی یہ دیکھ کر دو موضہ آگیا انہوں نے کہا اس کو فوراں بیان کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور جس کو اللہ نے سچا شیخ دیا ہے شریعت سنت کی اتباع والا حضرت ثانویر رحمت اللہ نے فرما دے تھے اس دور میں یعنی اس دور میں جس کو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق سچا شیخ یا پیر مل جائے تو ساری زندگی اگر سجدے میں رہے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا اس طرح جیب کاٹتے ہیں اس طرح قبر پر لے جاتے ہیں اس طرح سجدہ کراتے ہیں اپنے آپ کو اور قبر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا اللہ تعالی کے پاس تھوڑی یہ کہہ سکتے ہیں اور ڈرانا دھمکانا ان کو ایسا ڈرانا کہ تم پر جن چڑ گیا ہے جادو ہو گیا ہے اثر کوئی ہو گیا ہے اہل حق کے چھوڑ کر لوگوں ان کے پاس سے لے گیا اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کا کیا حال ہے بس جو سچا ہوتا ہے وہ لڑاتا نہیں ہے آپس میں جوڑ پیدا کرتا ہے ابھی دو چھ سات دن سے جو کچھ معاملات ہیں لڑائی جھگڑے کے بے وکوفیوں کے اور انچر پنچر ڈھیلے ہونے کے یہ ہمارے پر جادو ہے شیخ دس منٹ تک پیار سے سمجھا رہا ہے میں موجود ہوں نا میں دیکھ رہا ہوں نا فلاں پر جادو ہے تو پھر آپ ہم سے تعلق توڑ لیں بھائی پھر ہم تو آپ کو ایک بات سکھا رہے ہیں آپ دوسری بات میں جا رہے ہیں آخر پر ناراض ہونا پڑتا ہے بھے جب آپ کو پیار سے ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ آ جاؤں مجھے آ کے بتاؤں کیسے آپ پر جادو ہے کیسے آپ کے گھر پر جادو ہے مجھے سمجھاؤ آپ کو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہوں اس طرح نہ کرو اور پھر سوال جواب بھئی سمجھایا میں نے کہا ڈاکٹر کو آپ لوگ کچھ کہتے ہو جو اس دن اللہ نے بیان کروایا کہ ایک سرے دیکھ کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں ایک دوسرا ڈاکٹر فیصلہ نہیں کر سکتا چسٹ سپیشیلسٹ ہیں تو شیخ کی ایک سرے کو آپ غلط کیوں کہتے ہو وہ کہہ رہا ہے میری طبیعت تو بالکل صحیح ہے کہا آپ کی صحیح ہے لیکن ایک سرے میں تو گھڑ پڑا ہے اس دن اللہ نے عجیب بات یاد دلائی ایک سرے کرتے ہوئے کہتے ہیں سانس بند بند اس کے بعد ایک سرے نکل جاتا ہے تو اسی طرح شیخ کے پاس نفس کی سانس بند اب وہ بتا رہے ہیں یہ ایک سرے ہیں لیکن نہیں بات سمجھ میں ہی نہیں آتی اس سے راستہ کٹنا مشکل ہو جاتا ہے یہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے شیخ کی جہاں نظر ہے میری نظر نہیں میرا شیخ پہاڑ پر ہے میں پہاڑ کے نیچے ہوں اب وہ شیخ بتا رہا ہے کہ بھئی آپ اس راستے سے متاؤں میں چل کر آیا ہوں یہ راستہ زیادہ صحیح ہے کہ نہیں ہمیں تو صحیح نظر آ رہا ہے صحیح اس طرح نظر آ رہا ہے جیسے گاؤں میں اور شکاری شکار کرتا ہے یا گاؤں میں کوئی جانور بغیرہ ایسے آتے ہیں تو وہ جگہ جگہ کھڑے کھوڑ دیتے ہیں اور اس پر کمزور ہلکے اس کی تہنیاں جو ہیں وہ رکھ لیتے ہیں پھر اس پر پتے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہلکی ہلکی مٹی رکھ لیتے ہیں اور سیدھا آکے جانور اس کھڑے میں آگے گر جاتا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے راستہ صحیح ہے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہم نے تو دیکھا راستہ صحیح ہے اب وہاں ہمارے ہاں ہم ریگستان کے لوگ ہیں تو ریگستان تو بچپن میں مستیاں بھی کی ہیں کہ وہ وہ اتنا کھڑا کون کھوڑ سکتا ہے لیکن بہرہ کھڑا کھوڑ کر اور اس کے پر وہ ہلکی ہلکی ٹہنیاں رکھ دی اور اس پر پتے رکھ دیئے پتے رکھنے کے بعد مٹی ڈال دی اب وہ آپس پر باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں پھسانے کے لئے ہاگلا جو پیر رکھا دھڑ کھڑے میں اب وہاں چوٹ بھی کہاں لگتی ہے ریگستان میں بھائی اب اتنے پتہ نہیں کتنے برسوں کے بعد اب یاد آ رہا ہے تو ہم بھی ایسے ہی چلتے ہیں آگے بیدت کا شرک کا بیعدبی کا گندگی کا کھڑا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے ہمارے شیف کو پتا ہے کہ یہاں کھڑا کھدا ہوا ہے وہ مریں گے فضائلِ صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جو تھا جناب شیر اس کے پیچھے تھا یہ بھاگ رہا تھا وہ سلپ ہونے والا واقعہ تو شہر سنیں گے میں سلپ ہونے والی بار نہیں کر رہا وہ شیر بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے یہ آگے بھاگ رہا ہے درخت پر چڑ گیا نیچے شیر کھڑا ہے کہ نیچے تو اترے گا آخر استنجا کے لئے ہے یا نہیں کتنا بکھا رہے گا تو یہ بڑا گھبرا رہا تھا گھبرا رہا تھا اچانک کوئی کترہ آ کر گرا اس نے دیکھا تو وہ شہر تھا اوپر دیکھا تو شہر کا چھتا اب وہ شہر ایک یہ کترہ گر رہا ہے یہ چاٹ رہا ہے تھوڑے دیر کے بعد نیچے دیکھا تو ایک کالا چوہا اور ایک سفید چوہا وہ درخت کو کانٹ رہا ہے سامنے شیر کھڑا ہوا ہے برابر میں دیکھ رہا ہے تو وہ کھڑا ہے اور سامنے سامنے شیر رکھے ہیں وہ پھر شہر چاٹنے میں لگ گیا پھر کبھی گھبرا رہا ہے کبھی شہر چاٹ رہا ہے آخر میں درخت گر گیا اب یہ رو رہا ہے کہ کاش میں کوئی ترتیب کرتا یہ میں کیا شہر کے چکر میں پڑ گیا تو یہ کالا چوہا اور سفید چوہا جو ہیں یہ رات اور دن ہے جو ہماری عمر کو کاٹ رہے ہیں یہ درخت ہماری زندگی ہے اس کو وہ کاٹ رہے ہیں زندگی کم ہو رہی ہے اور ہم دنیا کے شہد میں لگے ہوئے ہیں آگے کبر کا کھڑا بھی ہے اس میں سامنے بچویں یا جنت کا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی ہم تو اپنے دنیا میں بگن ہیں اور شیر صاحب ہمیں کھانے کے لئے تیار ہیں پہلے ہی بات ہے ماننے کی آدمی جوش میں آ جاتا ہے یہ ساسوسر نے کیا کر دیا جوش میں آ جاتا ہے آدمی میں گیا بھی تھا مجھے چائے بھی نہیں پھلائی اب شیخ ہو تو پوچھے نا اس سے شیخ بتائیں گے کہ بھئی ہم نے شیخ اللہ رب العجم عارف باللہ عزت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم سنا کہ کسی پر احسان بھی کیا ہونا تو جب اس لئے گھر جاؤ تو سوچنا کہ وہ مجھے دروازہ نہیں کھولے گا میرے لئے محمد کریم صاحب مجھے دروازہ نہیں کھولے گا اگر کھول دیا تو بٹھائے گا نہیں اگر بٹھا دیا تو پانی چاہے تو کیا پانی بھی نہیں پوچھے گا اب یہ سوچ کر بدگمانی نہیں یہ اپنے اپنے نفس کے دماغ کو ٹھیر کرنے کے لئے اب وہاں گئے انہوں نے دروازہ کھول دیا آئیے آئیے کہا یا اللہ آپ کا احسان دروازہ کھل گیا اللہ آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں بیٹھئے بیٹھئے کہاں ہیں میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ بٹھائے ہیں بٹھا بھی رہے ہیں اللہ آپ کا شکر ہے وہ چائے کے ساتھ بسکٹ چلا آ رہا ہے مولانا عبدالقدس ساتھ سو رہے ہیں چاہے کوئی اور لے جائے گا پھر کیا ہوگا یہ کتنے بجے سوتے ہیں بھائی مجھے رپورٹ آپ دے دیں اگر یہ نہیں دیتے تو آپ دے دیں نہ سوتے کتنے بجے ہیں یہ لوگ آپ ترطیب لگا کر مجھے بتا دینا پہلے والی ترطیب جو ہے بس ایک دفعہ کہہ دیا فوراں ان کا ہی فائدہ ہے حالانکہ اتنے عرصہ ہو گیا آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ سر پہر وقت ڈنڈا نہ ہو مارشلہ نہ ہو ڈانٹ وانٹ نہ ہو وہ خود ہی عمل کرے ڈانٹ سے عمل کیا تو کیا کیا جب گھر جائے گا تو عمل نہیں کر سکے گا پھر کوئی بھی پھر فجر کی نمازوں کے لئے مشیل ہو جائے گی کیونکہ یہاں تو تین تین لوگ اٹھا رہے ہیں وہاں پر تو تین لوگ نہیں اٹھائیں گے خدا نہ کانستا ہم ناکام ہو جائیں گے اس کی اللہ مجھے فکر عطا فرمائے اطاعت کی بات ماننے کی بھئی پہلی بات تو یہ کہ جب ایک مثال ہے یہ تو سارا دینی دین ہے اور دنیا کا معاملہ ہوتا ہے اپنی چپ ہو جاتا ہے جو کل عرض کیا تھا ایک آدمی ایسے چونک پڑا کہ بھئی آپ کے اثر میں کل پرسوں جب نکاح تھا جس دن جب آپ جس جگہ ہم کام کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں مان رہے ہیں چنٹکوں کے لئے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور شیخ ایک جائز بات ہے وہ کہہ رہا ہے ناجائز تو نہیں کہنا ناجائز بات تو ماننا بھی غلط ہے گناہ کی بات کیسے مان لیں گے بھئی معافی مانگ لو نہیں مانگتا اب میرے کیا غلطی ہے اب یہاں غلطی کی بات ہی نہیں ہے کوئی بھی چھ سزاد دن سے ایسے مسائل تو میں نے اس طرح کیا تھا میں نے اس طرح کیا تھا میں نے کہا بھئی میرا کیا واسطہ ہے اس ماملے آپ لوگوں نے ہمیں تو کچھ بتائی نہیں ہمیں کچھ بتائی نہیں ہمیں کیا معلوم یہ کوئی عدالت تو ہے نہیں کہ سمن جاری کر دیں گے سامنے والے کے لئے کل شاید عشاء میں یا پرسون عشاء میں کل تو اللہ نے توبہ کا مضمون بیان کروایا اپنی رحمت سے کاش کہ ہمارے ساتھی تھوڑا تھوڑا ہی سن لیا کریں پرسون شاید بات ہوگی ایسے ہی بات ہو رہی تھی قربانی کی وہ قربانی نہیں ایستار کی کہ کس طرح ہونا چاہیے کس طرح نہیں ہونا چاہیے اب جگہ جگہ بتائے گا کہ میں ساسوسر کے پاس گیا تو انہوں نے اتنا خیال کیا اتنا وہ کیا ہم تعلق رکھ کر دین کا بھی ہے اور پھر سمجھتے ہیں کہ بس یہ تعلق چار دن کے لئے اب ٹوٹ جائے گا میاں بی بی کا تعلق ہے انہا کہ آخری سانس تک کا تعلق ہے لیکن وہی ضابطہ رابطہ بدگمانی آرد لانا کہ تم نے یہ کر دیا تم نے وہ کر دیا جو میں نے عرض کیا تھا کہ رخصتی ہو کر آئے اب وہاں پر سامان رکھا ہے پتہ ہے بغیر پوچھے استعمال نہیں کرنا ہے لیکن بعض جگہ پوچھنا بھی منع ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے میں نے عرض کیا کہ حضرت جی میں ٹیشو لے لوں فرمایا لے لوں پھر فرمایا کہ جب سو فیصد یقین ہو اس وقت پوچھنا نہیں چاہیے سامنے والے کو غم ہوگا سفر میں جاتے تھے حضرت کی نصیت ہوتی تھی کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا یہ ٹوٹ پیسٹ ہو گیا یہ سابن ہو گیا یہ تولیہ ہو گیا یہ نازک نخرے کا راستہ نہیں ہے کہ میرا تولیہ انہوں نے استعمال کر لیا فرمایا پہلے ہی دل کے اندر رکھ لو کہ بھئی میری طرف سے اجازت ہے کوئی بھی استعمال کریں جب دیکھو کہ لوگ سمجھ دار ہیں تو بتا بھی دو اور سمجھ دار نہیں ہے بتا دو کہ تمہیں اپنی چیز بھی کوئی نہیں ملے گی اپنے استعمال کی ہر چیز ہے نا بھئی پتا چلا حضرت والا کہتا تکیہ کوئی لے گیا بستر کوئی لے گیا چارپائی کوئی لے گیا کمبل کوئی لے گیا اب حضرت سردی میں کام پر رہے ہیں لیکن شکایت نہیں کی شکایت نہیں کی جو اپنے بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں انہیں صبر کی تعلیم دیتے ہیں آگے کی زندگی کی تعلیم دیتے ہیں بھئی بوجھ ہلکا کرنا ہے شک کے بات ہلکا کر لو یا ماں باپ کی اللہ نے اسی تربیت کرا دی کہ بیٹی رو رہی ہے صبر کی نصیت کر رہے ہیں وہ ماں باپ کے بات الگ بات ہے لیکن ہر وقت جب جتنے بھی دنیا میں جھگڑے آئیں گے نا جو آ چکے جو آئیں گے جو ہیں کوئی اپنی بات نہیں مانے گا غلطی اللہ یہ کہ اللہ کی مدد ہو کوئی اپنے بیٹے بیٹی کی غلطی نہیں مانے گا حضرت ثانویر حضرت نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے کبھی مت کہو کہ میرا بچہ تو ایسا کری نہیں سکتا وہ شکایت لاکر بیٹھا ہوا ہے کہ شیشہ ٹوٹ جائے آپ کا احسان ہوگا لیکن نہیں اس سے بچہ زدی ہوگا جھوٹا ہوگا اکڑے گا اور ہر وقت بدماشی کے چکروں میں ہوگا کہا بھئے آپ فکر کیوں کرتے ہیں یہ تو بالکل غلط بات ہے میں دیکھوں گا اس کو جو بیٹیاں دل کو بڑا رکھتی ہیں گھر کی خدمت میں ہوتی ہیں آگے آگے بھوڑے ماباپ ساس سسر اس کا خیال رکھتی ہیں دن بدن اللہ کی رحمت بڑھتی جاتی ہے ہم صبر تو کہتے ہیں اور صبر کا بتاتے بھی ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ بیج بونے کے بعد کلم لگانے کے بعد برس کتنے لگتے ہیں نہیں آج ابھی میں نے اس طرح کیا ہے اور مجھے اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے ریوارڈ تو کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے دینے والے جو ذات اللہ تعالی کی ہیں اس کی فکر کرنی چاہیے جب بیٹی کوئی شکایت کر اے بیٹا صبر کرو بیٹا اس کی جگہ میں ہوتا اما ہوتی تو کیا کرتے آپ اور بیٹی صبر کر رہی ہے اس کو انعام دینا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ نے میرا دل خوش کر دیا یہی اصل زندگی ہے یہ آپ کے لئے انعام ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ کوئی گڑ بڑ نہیں کی چھوڑ شرابہ نہیں کیا بتر میزی نہیں کی میری عزت خانک میں نہیں ملائی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیسی بیٹی ہمیں دی جو لڑائی جھگڑے کی عادی نہیں ماشاءاللہ اے چند دن کی زندگی یہ گزر جائے گی جو بچیوں کو سامان ملتا ہے اب اس میں کچھ بچیاں سام بن کر بیٹھ جاتی ہیں اور کچھ بچیاں نند کو بھابی کو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے شادی بھی ان کو کچھ نہیں ملا گھر ایک ہی ہے یا کم ملا تو اکلمند وہ ہے جو ان کو کہتے ہیں نا آفر کرنا یعنی کہ ان کو کہنا کہ بھائی آپ یہ لے لیں یہ آپ استعمال کر لیں ان کی دعائیں ملیں گی جو سام بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس نے میری لپشٹک کو ادھر کیوں رکھا جیسے ہی وہ آئے آپ بہن پرفیم لگا لیں اب اس نے ایسے ہی کیا موہ سے ہیتنا پرفیم لگ گیا اس نے دو زبان سے اس کیا ہے دوسرا اللہ دے دیں گے اس میں کیا ہے اس سے قربانی کا جذبہ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ عزیزان اللہ علیہ مجمین کے حیات یاد آتی ہے کہ وہاں دیکھو کیا معاملہ تھا ہم تو ان کے نقل کا بھی نقل نہیں کر سکتے بھائی لیکن کچھ تو کرنا ہے نا بیٹی کے احمد بڑھانا ہے کہ آپ کے گھر میں دو تین نندے ہیں اور حدیع توفیقی عادت دالو میں آپ کو دے دوں گا دل بڑا رکھو سات سسر وہاں رہ رہے ہیں اور ان کی عادت اچھی نہیں لگ رہی خود بڑے اچھ پتہ نہیں کون سے لکنو سے آئے ہیں دلی سے آئے ہیں اور صراحی معباب سے شکایت کرے بیٹا دیکھو میں اور تمہاری والدہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں بیٹا صبر کرلو کیا فرق پڑتا ہے احمد کرلو اس باپ کے نمبر بھی کم ہے ماں باپ کے جو جذباتی ہو جاتے ہیں غیبتیں شروع کر دیتے ہیں یہ کیا ہے کہ تمہاری نند نے اس چیز کو استعمال کر لیا بولنا چاہیے کچھ ایسے خاموش نہیں ہونا چاہیے اور تو چھوڑنا بھئی جس گھر میں گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت والا ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب روز یہاں آتے ان کے بٹیا کو بہت مار مار لگی ہے بہت مار لگی ہے بار بار مار لگی ہے اس دفعہ اتنی مار لگی اتنی مار لگی کہ یہاں سے بھاگے واپس آکے روتے ہوئے بتایا کہ خونم خون تھی میری بیٹی اسی وقت فوراں مفتی صاحب سے بات کر کے بغیرہ کیونکہ پہلے واقعات بھی تھے تو کہا بھئی اب اگر اپنی بیٹی کو مارنا ہے تو وہاں رکھیں ورنہ آپ لے آئے اب یہ اور دو فائر ہو چکے ہیں اب اور مصیبت نہ ہو جائے تفصیل کا موقع تھوڑی ہوتا ہے بتانے کا جائے موقع ہو تو بھی تھوڑی آپ نے تفصیل بتاتا ہے جناب ان کو بلایا گیا ان کو بتایا گیا وہ بیٹی کے پاس گئے کہا یہ معاملہ ہوا ہے اور مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے شیخ نے یہ کہا ہے تو کہا ابا ابھی کیا بچے بڑے ہو گئے بچیاں بڑی ہو گئی میری قسمت میں یہی لکھا ہے میں صبر کر کے اللہ سے صلح لے لوں ابھی یہ کیا ہے اگر اس عمر میں میں جا کر آپ کے پاس آ جاؤں کر آپ بھی تو بڑے ہیں اے ایسی بیٹیاں ہیں اتنا عرصہ ہو گیا ایک شکایت بھی نہیں ملی اب پرسوں بھی ایک شخص نے اتنا مارا ہے ہمارا کوئی واسطہ نہیں اتنا مارا ہے ہڈیاں پسنیاں ایک کر دی ہیں جان بچی ہے پاگلوں کی طرح مارے جا رہا ہے ہمارے جا رہا ہے ہمارے آپ کی بیٹیوں پر اللہ نے مہربانی فرمائی ہے اب ذرا کوئی مسئلہ ہوا کوئی بیچین ہو گئے بھئی آپ کے پاس جو سہولتیں تھی تو اب ویسے ہی سہولتیں جب تک ملیں گی جب تک رشتہ نہیں کرو گیا اور اچھا گھر نہیں چاہیے مال پانی چاہیے مال پانی مل جائے گا سکون نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے بنیادی غلط رکھی دنیا کو بیچ میں رکھا اور جو دین کو بیچ میں لائے بس اب کیا معاملہ ہے بھئی بیٹی کو شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہ آپ نے تو دل خوش کر دیا بیٹا آپ نے تو دل جیت لیا میرا یہ آپ کے لئے انام ہے اور حمد سے رو کوئی ایسی بات نہیں ہے ارے ننج نے کچھ کہہ دیا یا دیور کیا چھ سات سال کا کمرے میں گھز گیا اور اس نے کوئی چیز خراب کر دی بیٹا آپ کا اپنا بیٹا ہوتا تو آپ کیا کر دی آپ لوگوں کا شوق ہے کہ سنگار میز ہو اس میں سب چیزیں سیٹ ہو اور پھر بچے کو مارتے رہو اب جب آپ کا شوق ہے پورا ہوا تو برداشت بھی تو کرو بھائی نفع نقصان بھی تو آخر ہوتا ہے اور اس سے اتنی برکتیں آئیں گی جس کی کوئی حد نہیں جذبات میں آگئے بیٹی کو بھی جذبات میں لے آئے کہ بھئی دو تھپڑ مار دوں بتبیز ہے تمہارا دیور سات سال کا ہے اور ایسے کرتا ہے اس وقت کون تمہیں دیکھ رہا ہے ایک دو تھپڑ دکا دو اس کو آئندہ آئے گا ہی نہیں کمرے میں یہ کیا تم کافی وغیرہ دیتی ہو بچوں کو اب یہ تمہیں کیا ضرورت ہے ایسی فصال پھیلانے کی حمد رکھو اللہ سے ہم اور آپ دعائیں مانگیں ہماری آپ کی خوشیاں ہماری اولاد کی خوشیاں اللہ کے آت میں ہیں ان کے سبر پر ان کی حمد بڑھانی چاہیے اب جب شہر آئے گا دیکھے گا کہ بچے میرے کمرے پر حملہ کیے ہوئے ہیں اہلیہ اتنی محبت کر لئی ہے میرے ماں باپ کو میرے بھائی تو نامحرم ہے میری بہنوں کو اور میری خالہ کی بیٹیوں کو برداشت کر لئی ہے میرے چھوٹے بھائی بہن کا اتنا خیال کر لئی ہے شور صاحب کے دل میں کیا بیوی کے لئے محبت ہوگی اس کو چھوڑ دا ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہے بعض لوگ آگے کا نہیں سوچتے اسی کے بیج میں پڑے رہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا دروشری پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى علیہ وآسوابہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بھی شیخ چلائے نا آسمان کی مدد چاہیے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور پتہ نہیں نند بولتے ہیں کیا اس کے بچے نے میرے بچے سے چھین لیا بچے آپس میں لڑ رہے ہیں یا آپس میں پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہیں اور بچے آپس میں کھیل رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک ساتھ ٹوفی کھا رہے ہیں اور یہ چلیئے عورتیں آدھی عقل کی لڑ رہی ہیں بار بار سمجھاؤ بار بار سمجھاؤ کبھی کبھی مغز بھینس کا ہو جاتا ہے بکری کے دماغ میں اس وقت مشکل ہو جاتی ہے بکری کے دماغ میں بھینس کا مغز رکھو گے تو کیسے کام چلے گا بھائی بار 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 لڑائی ہو بھائی تو تو کیا فرق کیا پڑتا ہے ایسے فلیٹوں میں جا کر رہو وہاں کیا ہوتا ہے جھگڑے نہیں ہوتے فلیٹ میں بند رہتے ہیں بچے ہر وقت دوسرا پتھر مارے نا تب بھی برا نہیں لگتا اپنا کوئی پھول بھی کھینس کے مارے نا اے مرگے مرگے کیا ہوگے بھائی پھول مارا ہے کمال ہے پجامہ والی حرکتوں کو وہ تھوڑی اللہ کی محبت ملتی ہے وہ سامنے ماں باپ بیٹی گھر آئی اچھا کھانا تیار کرایا جو اللہ نے توفیق دیئے بیٹا بیشتی زیور کا چوتھا ایسا میں پڑھوں گا شور سے نباہ کرنے کا طریقہ ان کو چھوڑو ان کو گھر بسانے دو ان کے درجات کو بلند ہونے دو وہ کبھی کوئی ذکر بھی کر لیں تو ارے بیٹا کیا ہے اللہ نے کتنی نعمتیں دیں اس کو تو سوچو اگر یہ جنریٹر نہیں ہوتا تو کیا کرتے اگر فریج نہیں ہوتا تو کیا کرتے سب کے پاس تو یہ نعمتیں نہیں ہیں ایسے ایسے ہم نے دیکھے تماشے بائی جان اللہ ان کی مغفرت بیش صاحب فرمائے بیٹھیں گواہ اپنا کمرہ خالی کر دیتے تھے یا نہیں اور خود جا کر نیچے فرش پر اس پر فوم پیس ہو رہے ہیں آج بھی یادہ آ رہا ہے پانچ سال گزر گئے اور یہ تو اس سے پہلے کا معاملہ ہے بھائی بہن گھر آگئے میاں بی بی باہ بی وغیرہ گھر آگئے اپنا کمرہ خالی کر دیا کہا آپ یہاں رہے ہیں کہا ہم تو دس دن کے لیے آئے ہیں تو کیا فرق پڑ گیا دس دن کے لیے آئے ہیں آپ ہمارے بڑے ہیں اب میں آپ کو کیا بتاؤں اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں چلو شادی ہوئی اور اس گاؤں میں وہاں کمرہ تھا کراچی آئے کمرہ نہیں تھا اب کیا کریں یقین کریں یقین کریں بھائی نے بھی کمرہ دیا ایک کو اور پھوپی کے بیٹے نے کمرہ دیا ہمارے کو یا 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 تایا کے بیٹے نے کہا کوئی بات نہیں میری اہلیہ ادھر سو جائے گی عورتوں میں میں مردوں میں سو جاؤں گا تمہاری نہیں شادی ہوئی ہے جب تک اللہ سیٹنگ کرے جب تک جب تک اللہ سیٹنگ کرے ہم اسی طرح رہیں گے اب وہ اپنا ٹھنڈا کمرہ ہمیں دے رہے ہیں اور خود جا کر جو ہے وہ چار پائی پہ سو رہے ہیں جا کر یہی چیز کام آتی ہے ہر وقت بس ایاشی ایاشی آسانیا 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 کچھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کل کسی وہ کیا معلوم ہے بھائی بچے نے جو ہے وہ دادی سے پوچھا دادی دادی آپ ڈرامے میں آتی ہیں کیا دادی احران ہوگی نہیں بیٹا میں تو کیسے ڈرامے میں آوں گا کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ وہ تین دن سے امہ کہہ رہی ہیں کہ اب ڈراما آنے والا ہے تین دن کے بعد یہ حالتیں بچوں کو بھارے بات کر رہے ہیں اور ساتھ سسر تمہارے ماباہ میں بے اکف اور تو بچے کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ اب تین دن کے بعد ڈراما آنے والا ہے دیکھنا گھر میں کیا کیا ڈرامے ہوتے ہیں اب بچہ دادی سے پوچھ رہے دادی آپ ڈراما ہیں کیا کہ کیوں بیٹا کہ امہ کری تھی ڈراما نمبر ون آنے والا ہے تین دن میں دیکھنا کیسے ڈرامے ہوتے ہیں بدگمانی یہ انگریز کے بچوں کی نکل نہیں کرنی ہے وہ تو جانور سے بھی بتر ہیں وہاں تو باپ بھی آ جائے تو برداشت نہیں ہوتا یہ کہاں سے وائرس آ گیا بھائی کہا آپ کو تم پولٹری فارم میں چھوڑ کے آئے تھے یا آپ ادھر کہاں سے آ گیا وہ تو کیس ہو جائے گا آپ پر آپ کو بغیر اجازت نہیں آنا چاہیے سال میں ایک دفعہ کس میس کا کیک بھیج دیتے ہیں یا نیو یئر کا کیا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو ہمارے یہاں بھی اب یہ آہستہ آہستہ یہ کلچر آ رہا ہے کتہ کلچر تو آ چکا کتہ کلچر سمجھتا ہے کتہ کو لے کے جا رہے ہیں اور اسے پیار کر رہے ہیں ماں باپ کو چھوڑا ہوا ہے یقین کرنا یقین کرنا کتے پر خرچہ ہے آٹھ آٹھ لاکھ چھے چھے لاکھ کا کتہ لے رہا ہے اور ان کے ڈاگ فوٹ کیٹ فوٹ ہمارے دوستوں کو منسٹر بناو سب سے پہلے سی کو بینٹ کر دیں گے یہ خود ہی کتہ بیچنا پڑ جائے گا آپ دیکھو اللہ کتنا ناراض ہوں گے کہاں ماں باپ اور کہاں یہ حرکت ہیں ہم سچ کہہ رہا ہوں کہ آج کل وہ تو چھوڑو بی بی ادھر کمانے جا رہی ہے شور ادھر کمانے جا رہا ہے بچہ بی بی سٹرے میں داخل ہیں اللہ ہم سب کو اقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم مجھ سمیدر مسلمان کو اللہ یہ نعمت عطا فرمایا لا ایله الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سل اللہ تعالی علی وسلم اللہ جل جلاله ودعا لاشانه اللہ 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 دونوں طرف کا معاملہ ہے سمجھ میں نہ آئے تو اب اتنا چاہتوں کے ساتھ شادی کرائی دو دن میں بدل گئے کہ کل بھی دو عذیت کی خطائے ہیں کہ ساتھ سسر نے کیا زندگی برباد کی بھی ہے اور کس طرح میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں اور کیا حالات ہو رہے ہیں کیسا خوف ہر وقت کامپنا اب کیا گھر الگ کرا دیں گے ہم لوگوں کو کتنا شگر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ کے کرم سے ہمارے پاس ایسا معاملہ نہیں یا ہم لوگ اپنے بہو سے ایسا نہیں کرتے کل کی بات بتا رہا ہوں اور یہاں تک کہ جو ہے وہ نوجوان آنکھوں سے رو رہا ہے آنسوں سے میں نے کہا بھئی زیادہ نہیں چاہیے بات سنی سنائی بات نہیں آپ نے جو اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ لکھ کر دے دیں یا پھر مفتی صاحب سے بات کروں گا جو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے باقی بیوی کو مت بولنا آپ جھوٹ بول رہے ہو کوئی بات نہیں لیکن آپ کے پاس تو شریع ثبوت نہیں ہے نا یہ جو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ شریع ثبوت ہے ہر طرف کے معاملے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب میاں بیوی محبت سے رہ رہے ہیں یا سب ہی لڑ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہو پر ظلم ہو رہا ہے یا بہو ظلم کر رہی ہے ایسا نہیں ہے ماباب بھی تو کبھی سخت ہوتے ہیں پھر تو ایسے مطلب بتا رہا ہوں کہ اللہ فضل فرمائے تو کام بنتا ہے ہم کبھی اپنے سے کم نعمت والوں کو نہیں دیکھیں گے ہونچے نعمت والوں کو دیکھیں گے پریشان رہیں گے ہائے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا قسمت میں لکھا ہوتا ملتا نہیں لکھا ہوا تو آپ بھی سبر کرو آگے بھی سبر کی تعلیم دو بھئی اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جان تو بتا دے مجھ کو اے رب جان اللہ چار پانچ جن کے بیانات اخلاق کے سن لیں گے تو انشاءاللہ اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو ابہ توبہ کے بعد بھی بار بار گناہ ہو رہے ہیں نہیں آپ کر رہے ہو وہ کیسے رہے ہیں آپ کر رہے ہو نہ کرو آپ کو کس نے گن پوائنٹ پر کہا ہے کہ یہ گناہ کرو اور یہ اسطلاح کے پرچے بار بار عرض کرتا ہوں کہ اب بیان ختم آج صبح کا بیان بھی ہے اللہ کی رحمت سے صبح کو آنا بھی ہے اللہ کے کرم سے تو اس کے جواب دیتے ہوئے تو پھر دوپیر ہو جائے گی اور اس کا جواب رات کا بیان ہے وہ سن لیجے گا اگر بیان سننے کے بعد دی پرچہ لکھا ہے تو پھر تو جواب مل چکا ورنہ وہ بیان لے کر جواب سنیں اور وہاں پر آکے مشورہ کریں بھلے آپ امرد ہیں اس لیے آکر مشورہ کر لیں اجازت لے کر تاکہ رشنہ وہاں پر ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاکہ رشنہ